میرے پیارے بچوں دوسری ویڈیو کلپ میں آپ کا خیر مقدم ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا سوال کیا ہے دیئے گئے کسی نصر پارے کے آخر میں دیئے گئے سوالات کے مختصر جوابات دیجئے نہائیت ہی آسان ہے یعنی اوپر اقتباز دیا گیا ہے اور پھر اسی اقتبازات سے سوالات بھی نکالے گئے ہیں اور ان ہی سوالات کے ہمیں جوابات دیجئے ہیں یعنی صرف پڑھنا ہے ٹھیک سے پڑھنا ہے اور پھر سوالات دیکھنے اور پھر سوال کا جوابی کہاں سے نکلے گا اسی اقتباز سے نکلے گا اب دیکھیں کس قدر آسان ہے اقتباز پڑھنا ہے اقتباز کو پڑھیں گے سمجھیں گے اور اس کے پاس سوال دیکھیں گے اور پھر جواب دیکھیں گے مثال کے طور پر مرزا کے اخلاق نہائیت ہی وسیع تھے وہ ہر شخص جو ان سے ملنے کو جاتا تھا بہت ہی کشادہ پیشانی سے ملتے تھے جو شخص ایک دفعہ ان سے ملاتا تھا ان سے ملنے کا اشتیاب رکھتا تھا دوسروں کو دیکھ کر وہ باغ باغ ہو جاتے تھے ان کی خوشی سے خوش اور گم سے گمگین ہوتی تھے تو میرے پہرے بچوں یہ لکھتے ہیں مرزا غالب اپنے ملنے والوں سے کیسے پیش آتے تھے کیا لکھیں گے ہم جواب مرزا غالب اپنے ملنے والوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے جو شخص ایک بار ان سے ملنے کو جاتا تھا وہ بار بار ملنے کا پھر شوک کرتا تھا رکھتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ سے مرزا سے ملنے چاہوں تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ نہائیت ہی آسان طریقے سے نہائیت ہی آسان الفاظ میں اب ان سوالاتے جوابہ دے سکتے ہو بس اکتباس کو پڑھنا ہے اور پھر سوالاتے جوابہ دینے ہیں ہو گئے دو سوال پھر نیکسٹ کوچن کیا اس نے کیا ہے شائری کی حقیقت یا گلی ڈنڈا کا خلاصہ تحریر کیجئے کیا ہے میرے پیرے بچوں شائری کی حقیقت یا گلی ڈنڈا کا خلاصہ تحریر کیجئے کیا مطلب ہے اس کا یعنی شائری کی حقیقت یہ ایک سبق ہے ہماری درسی کتاب میں جو کہ اللہ مشبری نومانی کا تحریر کرتا ہے تو یہ آپ نے پڑھا ہے میں نے اس کے حوالے سے لیکچر بھی دیا ہے جس میں یہ شائری کے حوالے سے بات کرتے ہیں شائری کی کون کنشی تاریفیں موجودہ دور میں ہو سکتی ہے شائری کو دیگر فنونی لطیفہ سے کس طرح سے الگ کیا جا سکتا ہے محقات کا فرق بتایا ہے تصویر اور محقات میں کیا فرق ہے اسی طرح سے ایک شائر اور ایک خطیب میں کیا فرق ہے یہ بتایا ہے اسی طرح سے ایک تاریخ اور شہر میں کیا فرق ہے یہ بتایا ہے تو شائری کی حقیقت میں علامہ شبلی نے شائری کے مختلف گوشوں پہ روشنی ڈالی ہے تو اس میں آپ کو اسی پہ بات کریں گے اور اسی کی سامری لکھی ہے اسی کا خلاصہ آپ کو وہاں پہ پیش کرنا ہے یا اس نے دیا ہے گلی ڈینڈا یا اس نے دیا ہے گلی ڈینڈا گلی ڈینڈا کیا ہے گلی ڈینڈا منشی پرین جن کا جو کہ اردو افسانے کے بادشاہ ہے منشی پرین جن کا افسانہ ہے گلی ڈینڈا کیا ہے میرے پیارے بچوں گلی ڈینڈا منشی پرین جن کا افسانہ ہے جو کہ منشی پرین جن نے لکھا ہے تو اس میں کیا کہانی انہوں نے بتائی ہے وہ آپ کو پتا ہے میں نے لیکچرز کے ذریعے بھی آپ پک پہچھائی ہے کہ پہلے مشرقی اور مغربی خیلوں کا تقابل مطالع اور پھر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مشرقی کھیل گلی ڈینڈا کھیلوں کا راجہ ہے اس کے بعد بچپن کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں کس طریقے سے صبح صویرے ہاتھ مدوئے بغیر ہی کھیلنے کے لئے نکلتے تھے کسی درخت کی ایک شاہ کارٹ لی گلی اور ڈینڈا تیار کچھ کھلاری اور کھیل شروع کسی بڑے میدان کی ضرورت نہیں کسی آلہ سازو سامان کی ضرورت نہیں پھر والد صاحب کا تبادلہ پھر شہر میں انجینئر بن کے واپس آنا پھر گیا کا مل جانا اور پھر اس کے ساتھ کھیل کھلنا تو یہ تمام تر کہانی میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتائی ہے یہی کہانی جو اس اپسانے میں ہے اسی کو آپ کو اپنے الفاظ میں اس اپسانے میں لکھنا ہے اس اپسانے میں انہی الفاظ کے ذریعے اپنے احسان الفاظ میں اس کہانی کو لکھنا ہے جس کو ہم کھلاسہ کہتے ہیں جس کو ہم انجلس میں سمری کہتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں بتائیے تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے درج زیل درج زیل سوالات میں سے صرف دو کے مختصر جواب لکی ہے شائری کی حقیقت کی روشنی میں شبلی نے شائری کی کیا تعریف کی ہے میرے پہلے بچوں آپ کو پتا ہے احساس جب الفاظ کا جامع پہن لیتا ہے تو شیر بن جاتا ہے اسی طرح سے وہ الفاظ جو انسانی جذبات کو برنگیتہ کرے حرکت میں لائے متحرک کرے وہ بھی شیر ہے تمام عالم شیر ہے تو اسی طریقے کے اور بھی تعریفیں اللہ مشروب لی نے اپنے اس لیکچر میں اپنے اس سبق میں بتائی ہے شیر کے حوالے سے مرزا غالب کے اخلاق کیسے تھے ابھی ہم بڑھ رہے تھے مرزا غالب کے اخلاق نہائیت الوسیتے جو شخص ایک بار ان سے ملتا تھا باہر باہر ملنے کا شوک رکھتا تھا باہر باہر ملنا چاہتا تھا پھر اس کے بعد درجہ زیل ادبا میں سے کسی ایک عدیب کی حالات زندگی اور عدوی کارناموں پر روشنی ڈالی منشی پریمچند پترز بخاری خالی یہ ہی تھی آسان انہیں منشی پریمچند کی حالات زندگی اور عدوی کارنامیں آپ کے ٹیکسٹ بک میں درج ہے ان کو دیکھ لیجئے پترز بخاری کی حالات زندگی اور عدوی کارنامیں یا خواج آلتا افسان حالی کی حالات میں درج ہے ان کو دیکھ لیجئے ان کو یاد کر لیجئے یا اس نے اس میں آپشن بھی دیا ہے سوانیہ نگاری یا مختصر افسانہ پر نوٹ لکھئے تو کل ملا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارٹ فرسٹ پارٹ ہے اس میں آپ کو ایک خلاصہ پرپیئر کرنا ہے ادبا کی حالات زندگی کو پرپیئر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو درسی ٹیکسٹ بکے کوچھ نہیں گئے ان کو پرپیئر کرنا ہو گیا پہلا بات اور اکتباس پھر اسی سے نکلے گا دوسرا جو سوال ہے وہ اکتباس ایک کو جس میں آخر میں سوال آ دیئے گئے وہ بھی اسی سے نکلے گا تو اس طریقے سے پہلے ٹونٹی فائم آٹس ہو گئے اب ہم مزید بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو کلک میں موسیقی